اسلام علیکم ناظرین آج ہم جانیں گے حضرت شاہ خادیر رحمت اللہ علیہ کے سیکنڈ پارٹ کے بارے میں ابھی تک آپ نے فرسٹ پارٹ حضرت شاہ خادیر رحمت اللہ علیہ کا نہیں دیکھا ہے تو نیچے اس کا لینک میں دے دوں گا اس میں جا کر آپ فرسٹ پارٹ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سیکنڈ پارٹ دیکھنے میں آسانی ہو جہاں دوستو یہ آج ہم سیکنڈ پارٹ دال رہے ہیں یہاں پر حضرت شاہ خادیر رحمت اللہ علیہ کی گوی ہے اس کے بارے میں تفصیلی آج ہم لوگ جانیں گے یہ ہے شہنور سے جو ہے وہ پانچ یا چھے کلومیٹر دور یہ گاؤں ہے چھوٹا سا اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے اور یہ پوری زیارت بھی کریں گے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں سسکرائب کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا کبھی جہاں پر حضرت شاہدیر رحمت اللہ علیہ کی قویہ مبارک ہے جہاں پر انہوں نے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی تھی تو اس جگہ پر ہم لوگ پہنچے ہیں بھی تو آئیے انشاءاللہ ہم لوگ اندر چلتے ہیں چل کر اس کی زیارت بھی کرتے ہیں جہاں پر حضرت شاہدیر رحمت اللہ علیہ کی بیٹک ہے جہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیے تھے یہ سونور سے جو ہے ساڑھے چار پانچ کلومیٹر دور ہے تو آپ سونور میں کسے بھی پوچھ لیں گے تو آپ کو یہ اڈریس بتا دیا جائے گا چلیے اندر چلتے ہیں اور اس کے مارے میں معلوم ہے جیسا کہ ناظرین اب پہلے پارٹ میں ساری تفصیلی واقعات کو سن چکے ہیں اور جان چکے ہیں ناظرین اس کے بعد جو ہے حضرت شاہدیر جیسی بیجاپور سے جو ہے وہ بنگا پر آتے ہیں درگا میں دعا بھی کی ہوتی ہیں وہاں پر اپنی چچی ماں کو بیجاپور میں بھی جو ہے یہ بتا دیے پہلے ہی کہ آپ کو اولاد اللہ انشاءاللہ نصیب فرمائے گا لیکن آپ کو جو ہے وہ پہلا فرزن جو ہے وہ اللہ کی رامے قربان کرنا پڑے گا دینا پڑے گا تو یہ چچی ماں نے بھی ہاں کہہ دیا تھا تو اسی جو ہے وہ بات کو لے کر یہ آگے واقعے میں انشاءاللہ کیا ہوا کیسے ہوا کیسے آگے ہی حضرت شاہدیر رحمت اللہ نے تفصیلی پہلے ہی بتا دیے تھے یہ واقعات بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ حضرت شاہدیر نے جیسا جیسا کہا تھا اسی انداز سے کیسے کیسے واقعات ہوتے تھے ناظرین آپ یہ پہلے سے ویڈیو اگر دیکھتے آئیں گے تب ہی یہ واقعات آپ کو سارا معلومات ہوتا رہے گا اسی لئے اب پہلا پارڈ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ کو سیکنڈ پارڈ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا تو چلیے دوستو یہاں پر ہم لوگوں نے کیا واقعات گزرا اس کو اب سنتے ہیں ناظرین آپ خدا کی یاد میں ہمہ وقت سرشار رہا کرتے تھے جیسے بیجاپور سے ہے تو یہاں پر دین و خدمت کرنے کے لے بنکاپور میں آپ رہے لیکن حضرت یہ ایک شوق تھا کہ میں خلوت نشینی اختیار کروں اللہ کے یاد و ذکر میں اسکار میں نمازوں میں لگ جاؤں میں ایسا لگ جاؤں ایک روز مہیت کا عالم اس قدر تاری و ساری رہا کہ آپ کو ایک مسکن چھوٹا سا سناٹے میں رہنا پسند آ گیا اور نہیں پتا تھا کہ آپ کو یہاں پر گوی کیسے ہیں یہاں پر ایک پہاڑ کیسا ہے ان کو کیسے پتا تھا وہ اللہ ہی جانے جیسے آپ کو پتا چلا کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک گوی ہے تو آپ نے اس کو ایک مسکن بنانا پسند کیا یہاں پر پہنچ گئے جو آج ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پہاڑ نمائے یہ ہڑے کپیس گاؤں کا نام ہے اس گاؤں میں رہنا پسند کیا اس گوی میں آخیر خواہر آپ کو آپ کے پسند کی جگہ مل ہی گئی آپ کی طبیعت کی مطابق تھی اور کیا تھا کہ گوشہ نشینی اختیار کر بیٹھے کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی کہ آپ یہاں خلوت نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں مریدوں پر پریشانی کی کھٹا چھائیے ہوئی تھی دیوانوار بے حس و بے قرار جنگلوں پہاڑوں اور کنڈروں کی خوب خاک چھان ماری اتنی مہنت و مشقت کے ساتھ دھوپ کے باوجود بھی ڈھون نہ سکے اور مریدین اپنے اپنے گھر چلے گئے خبر مشہور ہوئی کہ حضرت شاہ خادری رحمت اللہ علی لا پتہ ہو گئے ہیں ایک عرصہ دراز گزرا مگر مریدوں نے پیر کی تلاش میں لحظہ با لحظہ کی خبر لیا کرتے تھے مگر کوئی بھی خبر موافق قیاس و بمان کے نہ ملی اس طرح سات برس کامل گزر گئے گزرنے کے بعد آپ بدر کامل بن کر ہری لکوپی گوی کے باہر تشریف لائے اس صورت سے کہ پاؤں اور ہاتھ کے ناخون دراز سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اس دور میں یہ گار کے اطراب بیعبان جنگل تھا یہ عشق الائی کا دیوانہ فانی فی اللہ کی منزل کو تائے کرنے کے لئے اس گار میں دنیا سے بے باک ہو کر بیٹھ گئے اس گار میں حضرت کا رہنا اللہ کی سوا کسی کو معلوم نہ گار میں کھانا پینا سونا جاگنا اوڑنا بچھونا سب کچھ حضرت کا ذکر الہی تھا یہ راز کسی کو کیا معلوم جس نے پایا اسی نے چھپایا سات سال مجاہدے کے بعد حضرت اس گار سے باہر آئے تو آپ کا ہولیہ مبارک بدل چکا تھا مگر صورت سے نور چمک رہا تھا ناظرین اب خود سو سکتے ہیں کہ سات سال کا عرصہ ایک پہاڑ میں گزارنا کیا معمولی بات ہے پھر ایک وقت حضرت شاہ خادری اس پہاڑ کے اندر ہی اندر سے تشریف لائے اور اس پہاڑ پر جانوروں کی رکھوالی میں ایک ہندو عورت باس ہی گوی کے تھے حضرت کو نظر بھری دیکھتے اور عدب سے سر جھکاتی ہے اور عدب سے کھڑی ہو جاتی ہے اور حضرت شاہ خادری رحمت اللہ علیہ اس پر نظر پر لطف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ماتا مجھے کھانے اور پینے کے لئے کچھ دے دو بھوک لگی وہ سنتے ہیں وہ سنتے ہی دوڑتی ہوئی اس پہاڑ کے دامن میں جو اس کا گھر تھی غریب تھی مگر دل غنی تھا فوراں کھانے کو اور پینے کو لائی اور حضرت کو پیش کر دیتی ہے آپ نے خوب سہر ہو کر کھایا اور پیا گویا اس عورت نے سال سال کا موزہ افطار کرا دی آپ نے اس وفادار عورت اور اس کے متعلقین کے لئے خلوص نیت کے ساتھ دعا کی سنا جاتا ہے کہ وہ غریب خاندان آج بھی مالی اور حالی حالات میں خوش ہا آپ نے موزہ حریلی گوپی کے پہاڑ پر عین گوی کے سرے پر بودھ و باش اختیار کی تھی عظمت و کرامت اس قدر مشہور ہو گئی تھی کہ لوگ دور دراز سے آ کر حاضر خدمت ہوئے اور آپ کے مریدوں کے حلقے میں شریک ہونے لگے آپ کے چہرے سے نور عظمت و جلالت برستا تھا روب دودبہ نمائیہ ہوتا تھا جس سے دیکھنے والوں پر عظمت نمائیہ ہو جاتی تھی اتنی شہورت دیکھیں اور سن کر اس وقت کے نواب عبدالحکیم صاحب والی شہنور کو بھی رہانہ گیا ذوق و شوق نے بے قرار پھر کیا تھا نواب عبدالحکیم ایک شاندار جلوس کے ساتھ نیہائیت ہی احتشام کے ساتھ حریلی کوپا پہنچ گئے اور سید حضرت شخص رحمت اللہ کی ملاقات سے خوبصہر ہو کر دل کا ارمان نکالا نواب عبدالحکیم خان صاحب حضرت کو شہنور چلنے پر زد سماج و منت کرنے لگے مگر حضرت راضی نہ ہوئے انکار کر دی اخیر کار نواب عبدالحکیم کے ساتھ ان کے ہمرا جو ہے بڑی شان و شوقت کے ساتھ تجلی کے ساتھ شہنور میں جلوہ گر ہوئے شہنور کے باشندے حضرت کی آمد سے خوش ہوئے ایک عرصے دراز تک اپنا فیض شہنور والوں میں لٹاتے رہے اور نواب بھی اس سے فیضیاب ہوتا رہا ان دونوں شہنور ایک واقعہ پیش آیا جس سے حضرت شخ خادری نواب عبدالحکیم سے ناراض ہو کر بنگاپور چلے گئے وہ واقعہ انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں کیسے گئے اور کیا ناراض ہوئے کیا بددعا کیے اور اس کے بعد شہنور میں کیا کیا واقعات پیش آئے دیکھئے یہ اتنے اللہ کے مرگیتہ بندے تھے کہ اللہ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ قبول فرماتا تو یہ واقعہ کیسے ہوا اور کیسے گزرا اور کیا یہاں پر ان کے جانے کے بعد کتنی بری حالت شہنور کی ہوئی تھی یہ واقعات میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ابھی تک میرے چینل کو اپنے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کیسے لگا کمنٹس ضرور کیجئے لائک کیجئے اور دوسرے دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے اگر یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے فالو ضرور کیجئے